موسیقی بوسٹ رنالیز کے ناظرین اسلام علیکم کوہِ تور ایک مقدس پہاڑ ہے حضرت موسیٰ کو دنیا سے پردہ فرمائیں تقریباً تین ہزار سال گزر گئے ہیں یہ پہاڑ اس وقت سے مقدس چلا آرہا ہے اور زائرین تین ہزار سال تک کوہِ تور پر ننگے پیر آتے رہے سفر انتہائی لمبا اور دشوار ہوتا تھا نوے فیصد زائرین کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے کئی زائرین پہاڑ سے گر کر مر بھی جاتے تھے یوں اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے میں سینکڑوں لوگوں کی جان چلی جاتی تھی تقریباً سو سال قبل عیسائی جہودی اور مسلمان علماء اکٹھے ہوئے اور زائرین کو جوتوں سمیت پہاڑ پر چڑھنے کی اجازت دے دی یوں یہ سفر نسبتاً آسان ہو گیا اور پھر ایک شخص نے پہاڑ کو اس طرح تراشا کے زائرین کے چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنا دی اس ایک شخص نے پچیس سال دن رات محنت کر کے تین ہزار کے قریب سیڑھیاں بنائی کوہِ تور کے پہاڑ پر عربی بدو عباد ہیں انہوں نے ہر کلومیٹر بعد زائرین کی آسانی کے لیے چائے خانے بنائی ہوئے ہیں بے شک یہ چائے خانے چھوٹے ہیں مگر یہ زائرین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ان چائے خانوں میں کرائے پر کمبل بھی مل جاتے ہیں یہ کمبل شدید سردی میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے کوہِ تور کی چوٹی دنیا کا واحد مقام ہے جہاں تینوں مذاہب کے زائرین اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اس مقام پر آپ کو جو بھی انسان ملے گا وہ صرف خدا کو ماننے والا ہوگا مگر جیسے جیسے وہ یہ پہاڑ نیچے اترتے جاتے ہیں یہ دوبارہ مسلمان عیسائی اور یہود میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ تور کی دامن میں پہنچ کر یہ دوبارہ ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں یہ صرف کوہِ تور کی برکت ہے کہ چند ہموں کے لیے ایک مقام پر تینوں مذہب میں مجود دواریں گر جاتی ہیں اور اللہ کے بندے اللہ ہی کے بن جاتے ہیں کوہِ تور سے وپسی کا سفر چڑھائی سے زیادہ مشکل ہوتا ہے زائرین کھلی آنکھوں سے خوفناک شڑیاں دیکھتے ہیں اور بار بار رکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کل رات اسی مقام سے گزرے تھے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کوہِ تور پر چڑھائی کا درست سیزن نومبر سے شروع ہوتا ہے اور اپریل میں ختم ہو جاتا ہے باقی چھے ماہ رات کے وقت بھی ناقابل برداشت گرمی ہوتی ہے پہاڑوں پر چڑھائی مشکل ہوتی ہے اور اترائی مشکل ترین کوہِ تور دنیا کے باقی پہاڑوں سے اس معاملے میں بھی آگے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وہی یہاں اتری تھی آپ آگ لینے کے لیے یہاں تک پہنچے تھے وہ جھاڑی آج تک قائم ہے جس میں آپ کو آگ دکھائی دی تھی آپ نے جہاں اللہ کے حکم پر جوتے اتارے تھے وہ بھی یہاں موجود ہیں چرچ کی انظامیہ نے وہاں پر لکڑی کی رکاوٹ بنا کر رستہ بند کر دیا ہے لوگ اس سے آگے نہیں جا سکتے سامنے پتھر کا ایک پلیٹ فارم ہے اور پتھر کے سامنے ایک جھاڑی لٹک رہی ہے یہ جھاڑی سنتی سو سال سے ہری بھری ہے نباتات کے ماہرین نے اس کے مختلف حصے مختلف علاقوں میں کاش کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نکام رہے یہ جھاڑی دنیا کی کسی بھی زمین پر کاش نہیں ہو سکتی اخرکار اس کی ایک کلم جھاڑی سے کچھ دور بودی گئی وہاں پودہ تو نکل آیا مگر وہ جھاڑی سے بلکل الگ تھا اس کے بعد سائنس دانوں نے اس جھاڑی کو موجزہ تسلیم کر لیا اور مزید کوشش ترک کر دی ساتھ ہی ایک کونہ بھی ہے تھوڑے سے فاصلے پر حضرت حارون کا مزار بھی موجود ہے لیکن بعض تفصیلات کے بعد کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مزار ان کا نہیں ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ جبل حارون میں مدفن ہیں حضرت موسیٰ جب تورات ملنے کے بعد پہاڑ سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو سامری جادوگر اور اس کے بچڑے کا واقعہ پیش آ گیا بچڑا بعد ازاں چٹان کے طرف نکل گیا جہاں اس کے اثار آج بھی موجود ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون کو لے کر اور ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے طرف چل دئیے یہ تمام معلومات کوہ تور سے منسلک تھیں جو مختلف ذرائے سے حاصل کی گئیں اگر ان میں کچھ گلتی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہم سب کو معاف رمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حفیظ اللہ حفیظ اللہ حفیظ اللہ حفیظ